بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ خبر اور قدرت کا قانون بھی دیکھیں کہ آپ سچائی کو چھپا نہیں سکتے چاہے وہ سو سال کے بعد آئے وہ کردار جس میں ملوث ہوں وہ خود بول کر اپنی کہانی بتاتے ہیں کیونکہ اللہ عنہ الحق ہے حق کا قانون ہے یہ امریکی جو افیشلز ہیں وہ ریجیم چینج کرنے میں جو فارمر ہے وہ بول پڑے کیسے ہوا کس نے کیا تفصیل بتا دی اور دوسرا بھی ایک بہت بڑی ایک ایک ایکٹیوٹی جو کہ ائرپورٹ پر ہو رہی تھی چکلالا ائر بیس پر بہت مصروف تھا ایک تو جنرل باجوہ صاحب کا جہاز آیا جو کہ سعودی عرب سے آیا اس کے بعد پھر ایک اور بڑا پرسرار جہاز جس نے بہت سری آئی بروز انگلش میں کہتے ہیں اٹھا دی کہ وہ چائنیز دو جیٹ فل سیکیورٹی کے ساتھ کراچی آئے اور اس کے بعد پھر ہندوستان کے پھر وہاں سے بنگلہ دیش اور پھر قطر اب اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں تیسری اہم بات وفاقی دارالحکومت اسلام بات کے بلکل درمیان میں آپ پارہ میں معروف کارباری مرکز میں ایک امارت ہے جہاں پر فیوجن سیل بنایا گیا ایک نیا ادارہ اس کا پرپس کیا ہے یہ آئی ایس آئی کا سنٹر کیوں بنایا ہے اس کی تفصیل میں ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے بابر غوری صاحب سے میں شروع کروں گا ایمکی ایم کے بڑے بدنامے زمانہ گینگ لیڈر بھی رہے ہیں پاکستان واپس آئے ان کے اوپر سو ایف آئی آر تھی منی لانڈرنگ کے اور بڑے کیسز تھے بڑے کیسز چھوٹے نہیں وہ آئے انہوں نے زمانت بھی مل گی اور وہ دبائی بھی چلے گئے کیونکہ شہادت ہی نہیں تھی اب یہ ایمکی ایم کو دوبارہ اٹھانے کی کراچی میں تاکہ تحریک انصاف کو دبایا جائے ختم کیا جائے حکومت میں دوبارہ لانے کیونکہ جو ریجیم جو انہوں نے چینج کی نیوٹرلز نے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پرانی ایم کیو ایم جگائے ہم الطاف بھائی ولی ایم کیو ایم اور ان کی جو مین شرطی وہ یہ تھی ان کی گفتو شنید میں کہ بابر غوری جو ہیں انہیں گورنر کراچی کا لگایا جائے لیکن آسف علی زرداری یاد گئے ہیں یہاں پر یہ ڈیل پھر آگے بڑھ نہیں سکی تو ابھی فی الحال بابر غوری دبائی واپس چلے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کو انکاؤنٹر کرنا ہے کراچی میں تو اس پر یہ منصوبہ پورا تیار ہو رہا ہے گیمن کی اصل میں یہی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس پر فوکس ہے اور یہ جو مذہبی نیم مذہبی نیم سیاسی جماعت جو کراچی میں ہے اسی طرح کی پنجاب میں بھی دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے ووٹ توڑنے کے لیے پی ایم ایل نون کا پنجاب میں راستہ کھلا کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی گیم تھی جو کہ ظاہر ہے جنرل الیکشن تک وہ مانگ رہے ہیں ٹائم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز ایک ایک چال یہ اپنی اسی طرح کر رہے ہیں تاکہ کرپٹ لیڈرشپ کو دوبارہ وہی سازشیوں کا جال بن کر لائے جائے کوئی توڑ نہ سکی دیکھیں اس کی دوسری طرف کہ کراچی میں جو سندھی گروپ ہے وہ پشتونوں کو دکان یا کرایہ دین کاروبار کرنے سے روک رہے ہیں تو ایک طرف پشتون گروہ جو ہے وہ سندھی مزدوروں کو بلوچستان میں کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑے تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت ان دونوں قوموں کو جو آپس میں محبت کرتی ہیں بڑا پیار کرتی ہیں ان کے درمیان اختلافات ڈالے جا رہے ہیں وقت ابھی بھی نازک ہے سنبھل جائے ان کے لیے وقت ہے اور ایک اور یہ بہت بڑی جو گیم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف مشکل میں ہوا کرتے ہیں تو ہمیشہ بورڈر کے اطراف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا تھا پاک فوج کی طرف سے لیکن اس دفعہ چونکہ یہ پاور میں ہے تو ایسا ہونا تو ناممکن لگ رہے ہیں تو اس لیے یہ اب ڈسٹریکشن کرنے کے لیے یہ مذہبی بنیادوں پر صبائیت کی بنیادوں پر پختون جو کہ عمران خان کی 99 فیصد حمایت میں ہیں ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نیوٹرلز کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے میرے جیسے لوگ آپ جیسے لوگ سوچتے ہیں یہ بات اور سوال پوچھتے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب نہیں سوچتے کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں تو یہ کدھر جائیں گے ابھی دیکھیں سرلنکا کا گوٹا بھائیہ وہ جھا وہ مالدیو میں اور پھر اس کے بعد سنگاپر بھاگیا مالدیو کے راستے اس کو تو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی ہمارے 172 جرنیل جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر کہاں رہ رہے ہیں کینیڈا میں یا دوسرے یورپین ملکوں میں رہ رہے ہیں یا وہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں لیکن جنرل باجوا صاحب نے اتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی پوری تاریخ کی پاکستان کی سب سے بڑی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جنہوں نے ووٹ کا حق بھی چھین لیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بیلجیم وہاں بہت پاکستانی ہیں اسی طرح یوکے یو ایس نوروے وہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں آپ یہ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیوز بھی دیکھیں گے وہ ولی بھی کہ جس میں اپنی فیملی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو باہر چور کے نارے لگیں گے اور کسی کوشناتی کارٹ بلوک کرنے کی فکر نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے جو ایک سروسمن ابھی جو کی ہیں جرنیلوں کے ساتھ جس گرمی میں انہیں ان وار ہیروز جنہیں کہتے ہیں انہیں پریس کلپ کے بار کھڑا کیا ان کی پینشنیں روک لی گئیں اور اس کے بعد یہ ساری جو گیم اب ایک نہیں کر رہے ہیں فیوزن کے نام سے اسلامباد میں آئی ایسائی کا جو سیل بنایا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو آواز ان کے خلاف اٹھے اس کو دبا دیا جائے بہت سارے طریقے انصاف کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں خاص طور پر دیکھیں سعودی عربیہ میں بڑا ظلم ہوا ہے وہاں پر جو پی ٹی آئی کے انچارج ہیں اور لوگ ہیں باقی جو بزدین نبی کا واقعہ ہو جس میں تینتیس ممالک کے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے چور چور کے نارے لگائے ظاہر ہے چور کو چور کے ناروں سے تکلیف ہوتی ہے تو سعودی عربیہ نے لوگوں کو پکڑ لیا اس میں پاکستان مسلمی نون کے لوگ بھی آن کیمرہ آئے جن کی تصویر بھی آئیں ویڈیوز بھی آئیں لیکن امپورٹڈ گرمت شہباز شریف نے سپیشل فون پر آئیت بات کرتے ہوئے سعودی شہزادے سے بھی بات کی اور اس سے پہلے بھی کن تمام لوگوں کو پکڑ لیں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہاں سعودی عربیہ میں ان سب لوگوں کو آپ اریسٹ کریں حالانکہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک ان سب کو جیل میں ڈال دیا خورم خان وہ ایک تحریک انصاف کا لیڈر ہے سعودی عرب اسے بھاگ کے بچا رہا آگیا ہے جان بچا کے کسی طرح اس کا میں انٹریگو انشاءاللہ ایک دو دن میں کروں گا تفصیلات پھر آپ کو ساری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم لوگ دیکھیں عمران ریاض کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں جس طرح وہ ان بدماشوں کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور لڑڑ ہے ان کے ساتھ لیکن بہت سارے بے گناہ سعودی عرب کی جیل میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ پولٹیکل کاؤز ہے سیاسی بنیادوں پر تو انشاءاللہ آپ انٹریگو میرا دیکھیں کہ اس طرح حسن اسکری ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بڑا دوری جیل ہے وہ پہلا بندہ تھا جس نے جنرل باجوا کی بارے میں بات کی وہ بچارہ جیل میں ہے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ابھی میرے ایک دوست کل اسٹریلی میں بتا رہا ہے تو ان کا فرس کزن ڈپٹی کمیشنر انہوں نے تھوڑی سی بات کی انہیں چھے مہینے کے لئے غائب کر دی گیا اب یہ تمام چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ مدعی جو عمران ریاض کے معاملے میں سامنے آیا اس کو بھی جو ہی ختم ہوئی نیلے رنگ کا ڈالا وہاں کھڑا تھا وہ بالوں والا ایک مندہ پکڑ کے اس کو ڈال گیا اب عمران ریاض نے جو عرشد شریف کے بارے میں اسی لئے یہ بات کی کہ دیکھیں ابھی تک ہم چھوپے لیکن ریڈ لائن عرشد شریف ہے اور آپ عرشد شریف کا پروگام دیکھ لیں آج اس میں اس نے یہی بات کی ہے کیونکہ وہ تمام راز عمران ریاض کو بھی پتا ہے ان کے سارے اس پہ عمران ریاض نے اپنا ہومر کیا ہوا ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں کانٹینٹ اس کے پاس سارا پڑا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہے تو پبلک میں آ جائے گا دیکھیں رجیم چینج آپریشن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے ابھی جو کچھ دن پہلے ربیکہ گرانٹ جو کہ نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری ایکسپرٹ ہے یو ایس میں اس نے بتایا کہ کس طرح عمران خان اور پاکستان امریکہ کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ کیوں روس کے ساتھ تعلقات رکھ رہے کیوں بزنس بنا رہے ہیں تو اسی لئے عمران خان کی جو حکومت ہی اسے نہیں چلی تو پھر جرنیلوں کے ذریعے کام ڈالا وہ بھی کہہ رہا یہ بات کہ ہمیں جب کسی کو راستے سے اٹھانا ہوتا جیسے عمران خان جیسے بندے تو اس کے لئے پھر ہمارے پاس یہ آپریشنز ہیں درونی غدار ملا کے تو اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو کہ سالوں بعد آتی ہیں اس دفعہ عمران خان نے ان کو بہت پہلے وقت سے پہلے ایکسپوز کر دیا اور اب لوگوں کو پتہ لگے یہی خاموش انقلاب آپ دیکھیں ورنہ آپ کے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے ہر پولنگ سٹیشن پر اپنی ووٹ کو بچانا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی تنا تحفظ نہیں کرنا جینول ہی تحفظ کرنا تھا کہ چوری نہ ہو کیونکہ دیکھیں رگنگ تو ہو رہی ہے دھاندی ہو رہی ہے پانچ ہزار منیم ووٹ ہر حلقے میں یہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں آپ ان کے پچھلے انتخابات میں وہاں تعداد دیکھیں ووٹرز کی اور اس دفعہ دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ اس وقت مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں ہونے دیں گے اب لوگوں کو یہ پتہ چل چکے اب آپ دیکھیں عام طور پر انتخابات تو بڑے اہم ہیں ہر ملک کی تاریخ میں لیکن جو پاکستان کے یہ انتخابات ہے زمنی 20 سیٹوں کے الیکشن پاکستان مسلم نون جو پارٹی ہے اس کا پورا مستقبل لگا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی وزارت عزمہ لگی ہوئی ہے حمزہ شہباز کی چیف منسٹرشپ لگی ہوئی ہے جرنل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے یہ جو اگلے آپ کو پتہ ہے فیصل نظر ہے کہ رہنا ہے کہ جانا ہے یہ اس پہ بنیاد ہے عمران خان کا پورا نیلیٹیف سازش یا مداخلت والا وہ لگا ہوا اس ٹیک پہ پارٹی سب سے زیادہ پاپولر کون ہے سب سے بڑا لیڈر کون ہے ملک کا غلامی اور آزادی تک آپ کی لگی ہوئی ہے اس وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی ایکانومی اس وقت دعو پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ جتنے بھی فورن کنٹریز ہیں ملک انسٹیچوٹس ہیں کمپنیاں ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ان الیکشنز کا آئی ایم ایف کا پروگرام وہ آپ دیکھیں گے نکل جائے گا آپ کی کاؤسٹ آف لیونگ انفلیشن آپ کی افرات زہر گیس بجلی یہ سب کچھ تباو برباد ہوگا ان کا اتحا تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے ٹوٹ رہے ہیں جس طرح یہ اتحادی تو بس انتظار کر رہے ہیں کب ہمارے جم زرداری صاحب نے تو کال اپنی بہت بڑی خواہش کہ بلاول پرائم منسٹر بنے ظاہر کر دی تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بچاروں کو ویسے ہی وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیسو بڑھ گئے یہ پاور بروکرز ہیں دلال جنہیں کہتے ہیں ایم کی ایم خود انتظار میں ہے اس کے کہ کب یہ پاور دلال بیچ میں سے ہٹیں تو وہ پھر اپنا سیاسی مستقبل بنیادوں پر فیصلہ کریں کیونکہ ان کے لئے بھی بڑا ضروری ہے اب ایک دفعہ اگر تحریک انصاف یہ بیس سیٹیں جیت جاتی ہے جو بیس انہیں چاہیے نہیں ہیں یہ نو ساتھ کا انصاف تو پنجاب کی گورنمنٹ جائے گی فیڈرل کی گورنمنٹ جائے گی شہباز شریف کے سارے کیس کھلنا شروع ہو جائیں گے اس کو ارسٹ کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ ستیفہ دیں اور یہ آئے گا کور کمانڈرز کی طرح سے آپ میری بات یاد رکھیں اسی وجہ سے یہ لوگ ہر صورت کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں دیکھیں ان کا میچ کس کے ساتھ ہے لوگوں کا طاقت کا عوام کے ساتھ لیکن سری لنکا میں آپ دیکھیں کیا ہوا وہاں نہ آرمی تھی نہ جیوڈیشری تھی نہ کوئی اور بیچ میں آ سکا پھر کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا نیوٹرل اسی وجہ سے اپورٹڈ گرمنٹ اور امریکہ اپنے تمام ہتھ کھنڈے استعمال کر رہے ہیں پاور کا غلط استعمال ہو رہا ہے گورنمنٹ کی فل مشینری استعمال ہو رہی ہے جوڈیشری ہو رہی ہے ٹرانسفر سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں کرنی لیکن یہ ہر اس افسر کی ٹرانسفر کر رہے ہیں جس پر شہباز شریف کے جو کیسز جو سن رہے ہیں یہ بجلی اور گیس کی جو قیمتیں کم کرنے کی پیٹرول کی قیمتیں گرمنٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں سبسیڈیاں دینے کی بات کر رہے ہیں یہ سارا وہ منجن ہے جو مریم نواز صاحبہ اپنی حسنے مزاق والی شغل والی تقریروں میں سنا رہی ہیں یہ مان رہے ہیں خود کہ ہم ارپتی کھرپتی بچے ہیں تو کیا ہوا لیکن لوگ ان کے سامنے آ رہے کیونکہ دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہمارے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے لوگوں کی بے شک یاداشت کمزور ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ اپریل سے لے کے جولائی تک ہی چیزیں بھول جائیں اور ایک امرجنگ ایکانومی پاکستان کی جو جا رہی ہو وہ جا کے بینکرپ پہ پہ پہنچ جائیں پندرہ سیٹے صرف تحریک انصاف کو سب کچھ بدلنے کے لیے جائے صرف پندرہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ وہ یہ کمپین کیسے چلانی ہے اگر یہ دھاندی ہوئی ان کا بڑا ایکسپیرنس ہے آپ یاد رہے اس چیز میں اسی لیے یہ جو الیکشن اگر انہوں نے چوری کیے تو اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ آگر جنرل پبلک پہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں انہوں نے آلڑی حکومت میں پھر انتقام لینا ہے امپورٹ حکومت جہاں جہاں سے یہ آ رہے گیس بجلی آپ دیکھیں گے روپے کی قیمت گرے گی اور کوئی ایسا یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں انتقام لیں گے یہ پاکستان سے لیں گے اور لوگوں سے لیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھیں لیکن آرمی کی انٹرونشن جو ہے وہ اگر ہوئی تو پھر بنگلہ دیش بننا ہے آپ دیکھیں ان کا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ آپ بلوچستان میں جو افسر پکڑیں گے ان کو چھڑیں آپ ان کال ادم تنظیموں کو جو ساؤتھ پنجاب میں آپ کو پتا ہے میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں یہ مشرقیں وسطہ سے پورے خلیج سے ہمارے وہاں سے ارگنیزیشنز آکے وہاں بن رہی ہیں ساؤتھ پنجاب میں ڈیرے لگا چکے ہیں وہ وہاں بڑے حالات خراب ہیں یہ وہاں ان کا دھیان ہی نہیں جا رہا دو چار سال بعد جب کوئی مسئلہ بننا ہے پھر نیادن ہے لیکن ان کے راستے میں آنے کے لیے جو لوگ ہیں صرف اسے عمران خان اور اس کی ٹیم ہیں لیکن آخر میں میں عمران خان صاحب اور جنرل بارجوہ صاحب کوئی چھوٹا سا پیغام ضرور دوں گا امید ہے کہ یہ ویڈیو لوگ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی دو سبق ہم نے سیر لنکا میں دیکھے اور سیکھنے ہیں ان میں یہ کہ جب معاملات حد سے بڑھ جائیں تو پھر لوگ خود لیڈر بن جاتے ہیں انہیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی اور خود احتجاج کو لیڈ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لیڈرشپ سامنے ہیں عمران خان ابھی بڑے آرام سے دیکھے کل جاویے چودری کو عمران خان نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا آٹھ سال بعد ان کی ملاقات اس میں انہیں کہہ دیا آخری جو سوال تھا بڑا اہم تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا تو عمران خان نے کہا ایک شخص نے انہوں نے ادارے کا نام نہیں لیا ابھی تک سب لوگ چپ ہیں ابھی تک عمران خان نے اپنا ان کی طرف پورا دھیان نہیں کیا ابھی صرف نیوٹرل کے نام سے چل رہے ہیں آئی ایس آئی کے جو جنرل ندیمن کو مسٹر ایکس کہا جا رہا ہے مسٹر وائے کہا جا رہا ہے برگیڈیر راشد کو تنویر کو لیکن جس وقت عمران خان نے اپنا روخ ان کی طرف کر لینا ہے اس وقت معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے گیراؤ جی ایچ کیو کا لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو اس چیز سے ڈریں خدا کا خوف کریں ابھی بھی معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں پیچھے ہٹ جائیں پھر الیکشن ہونے دیں لوگوں کی بات سنیں یہ معاملات آگے بڑھیں گے ورنہ آگے کوئے پیچھے کھائی آپ بچ نہیں سکیں گے اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ